لاہور میں پی پی ایک سو باسٹ میں پیپلز پارٹی کے امیدوار کی انتخابی دفتر پر پیٹرل بوم پھینکنے کا مقدمہ تھانہ ستو قتلہ میں درج مقدمہ منظر عباس کھوکر کے بیٹے کی مدعیت میں دس نام علوم افراد کے خلاف درج کیا گیا پیپلز پارٹی کے امیدوار منظر عباس کھوکر کے دفتر پر گزشتہ روز حملہ کیا گیا تھا چیف الیکشن کامیشنر نے پیپلز پارٹی کے انتخابی دفتر پر حملے کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے لاہور سے مجاہد شیخ ہمیں اپریٹ کریں گے جی مجاہد بتائیں آسٹ میں پیپلز پارٹی کے امیدوار کے انتخابی دفتر پر پیٹرول بوم پھینکنے کا معاملہ ہے تھانہ ستو قتلہ پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا ہے مقدمہ منظر عباس کھوکر کے بیٹے کی مدید میں دس ناملوم افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے ناملوم افراد پیٹرول سے بھری بوترے لے کر دفتر میں حملہ آور ہوئے مقدمے کا مدعی ہے اور مقدمے میں جو متن استعمال کیا گیا ہے پیٹرول سے بھری بوتریں آفیس کے دروازوں اور بینرز پر پھینکر آگ لگا دی گئی حملہ آور آفیس میں موجود پچاس ہزار مالیت کی تیس کورسیاں اور ڈیڑھ لاکھ مالیت کا جنیٹر چوری کر کے لے گئے مقدمہ درج کر کے تفتیش کا پولیس کی جانب سے آغاز کر دیا گیا ہے پیپرس پارٹی کے امیدوار منظر عباس کھوکر کے دفتر پر بزشتہ روض صبح صویرے یہ حملہ کیا گیا تھا جس کی ایف ای آر تھانہ ستو قتلہ لہور پولیس کی جانب سے درج کر لی گئی ہے مجاہد آپ کا بہت شکریہ